سبسکرائب کریں تھینکس ایسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس چینل کے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ صوبہ سام پراتھنا کر سکیں دھنیواد اپنے ہمارے پرانوں کی رچھا کی اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنوادی شد دھنوادی شبرکو کی ستوئی حب کی مہمہ ہو ہند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی سمجھاوں کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں پیتا جو بھی آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر اور آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں پیتا ان کو چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر پبیتر آتما کے دارہ پیتا ان کے گھر ان کے بیٹے اور بیٹیوں ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ برکت دینے والے آسیس دینے والے پرمیشر آپ ہیں ہند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو آگے دیں گے پیتا اور آپ کے وچن میں لکھا ہے کہ ہر پرکار کے بیماری ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے چنتہ ہر پرکار کے پرسانیاں آج وہ جانے والی میرپیوں پرمیشر پر بسواس رکھئے خدا بند آپ کے گھر کو آسیس دینے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو سمحان لے والا وہ سر بسکتیمان پرمیشر ہیں پریج تاللوڈ پیتا پرمیشر حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیسو ان دنیم آف چیز اسو مسیح کے نام سے ہم بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں میرپی بھائنوں سبھی لوگ دھائر رکھئے بسواس رکھئے اور پراتنہ کو اندھر تک گرہنڈ کرنا پرمیشر آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی مسکل سمشیاؤں کا سمدھان پرمیشر کرنے جا رہا ہے وہ آج آپ کے گھر سے ہر پرکار کی پریسانیوں کو دور کرنے والا وہ سر و شکتیمان پرمیشر ہیں آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے لوگ چنتی تھے آج جتنے لوگ پریسان ہیں پرمیشر ان کو آجات کرنے جا رہا ہے میرپیوں کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے میرپیوں راجہ ہشکیہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بیماری سے گرسیت ہو گیا تھا میرپیوں آپ جانتے ہیں کہ دانیل کے جیون میں کس طریقے گھٹنا گھٹتی ہے میرپیوں کیا آج دانیل صبح سام تین ٹائم پراتنہ کیا کرتا تھا دوپہر میں لیکن آج ہم کیا صبح سام پراتنہ کرتے ہیں من سے دانیل کا پراتنہ کا جباب اتر ملنے میں اکیس دن لگ گیا تھا تو آج سیطان آپ کی بھی پراتنہ کو آپ کے آسیس کو بھی روکتا ہے اس لیے آپ کو گھابرانا نہیں ہے آپ کو بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے میرپیوں جس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں یسا کے دورا لکھا گیا ہے ادھیائے انتیس اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے ان دنوں میں ہچکیا ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پر تھا تب آموس کے پتر یسا نبی نے اس کے پاس جا کر کے کہا یہ ہوا یوں کہتا ہے یعنی پرمیشر کا وچن یہ کہتا ہے تیرے لیے کہ سن پرمیشر کا وچن کہتا ہے اپنے گھرانے کے بیسے میں جو آگیاں دینی ہیں وہ دے دے کیونکہ تو نہ بچے گا مر جائے گا میرے پیوں جب کوئی وکتی پرمیشر کی اوش سندیش لے کر کے نبی آتا ہے تو اب اس راجہ کے جیون میں کیا گھٹنا گھٹکی ہوگی وہ اپنے من میں کیا سوچتا ہوگا کتنا بیاکل ہوا ہوگا کتنا چنتیت ہوا ہوگا کیوں کیونکہ اس کے مرنے کی تھی پرمیشر نے بتا دی تھی لیکن میرے پیوں آپ کو دہر رکھنا ہے آج ہمارے سماج میں آج ہمارے دیش میں آج پورے پرتوی پر پربی سمسی کے بیٹے اور بیٹیوں کو ستایا جا رہا ہے لیکن پرمیشر انہیں کھڑا کرتا ہے انہیں مجبوط کرتا ہے انہیں اور سٹرونگ کرتا ہے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں آج جو چنتی تھے آج ان کے جیون میں بہت ساری سمسیہ کا سمادھان پرمیشر کرنے جا رہا ہے تو میرے پیوں آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے آج ہمیں صبح سام پراتنہ کرنا ہے تاکہ پرمیشر ہماری پراتنہ کا سنیں اور اسے جواب دیں اور جواب دینے میں پرمیشر تو دیتا ہے لیکن سیطان جو ہے بیچ میں آپ کے بہت ساری ارچڑنیں لاتا رہتا ہے بہت ساری دکتیں لاتا رہتا ہے بہت ساری پرابلمس لاتا رہتا ہے اس لئے لاتا رہتا ہے کہ آپ بھول جائیں پراتنہ کرنا آپ چھوڑ دیں پراتنہ کرنا کیونکہ آپ سے سیطان چلتا ہے میرے پیوں جو پرابیس مسیح کا نام لیتا ہے تو سیطان اسے ہمیشہ چوکننا رہتا ہے تو آپ کو بھی چوکس رہنا میرے پیوں کیونکہ آپ دانیل کے جیون کے بارے میں جب دیکھے تھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ دانیل صبح سام تین ٹائم پراتنہ کیا کرتا تھا اور اس کی پراتنہ کا اتر ملنے میں اکیس دن لگ گئے پرمیشر کا تو دینے کے لئے تیک سکڑ نہیں لگتا ہے لیکن سندیس اس کا پراتنہ کا جباب آنے کے لئے اکیس دن کیوں لگ گئے کیونکہ سیطان جو سرگ دودھ کے دوارہ پرمیشر نے بھیجا تھا کہ جا کے دانیل کے جیون میں ایک کام کر اس سرگ دودھ کو سیطان نے روک کر کے رکھا تھا اور وہ سرگ دودھ لڑتا رہا اس کے ساتھ اکیس دن تک مر بھی ہوں تو آج ہمارے لئے پرمیشر لڑ رہا ہیں آج ہمارے دوکھوں کے لئے آج ہمارے تکلیپوں کے لئے آج ہمارے مصیبتوں کے لئے وہ پرمیشر لڑنے والا ہے اس لئے راجہ ہچکیہ کے جیون میں جب گھٹنا گھٹتی ہے میر بھی ہوں کیونکہ یہاں پر لکھا ہے راجہ ہچکیہ کے پاس جب وہ نبی جا کر کے کہتا ہے کہ جو آگیا دینی ہے وہ دے دے کہ کی تو نہ بچے گا اور تو مر جائے گے میر بھی ہوں جب اسی ادھیائے میں دو بچن پڑتے ہیں تب ہچکیہ نے دیوار کی اور مو پھیر کر کر رہا ہوں کہ میں سچائی اور کھرے من سے اور تیرے سمک جو بھی اچھائی تھی میں نے جان کر کے چلا پتا پرمیشر اور جو تیرے درشت میں اچھت تھا میں وہی کرتا آیا ہوں اور ہچکیہ بلک بلک کر کے رونے لگا تب یہوہ نے یہاں وچن یسا کے دوارہ پھر پہنچایا کہا کہ جا کر کے ہچکیہ سے کہہ دے کہ مول پرس دعوت کے پرمیشر یہوہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تیری آئیو اور میں نے تیری پراتھنا کو سنا اور میں نے تیری آئیو کو پندرہ ورس اور بڑھا دیا ریز دلالڈ پتا پرمیشر آلیلویا کیا سنسار میں ایسا کوئی کر سکتا ہے میرپیوں کوئی نہیں کر سکتا ہے کسی مردے کو جلا سکتا ہے نہیں ہمارا جیویت جندہ جیویت یہوہ پرمیشر آج بھی جیویت ہے میرپیوں تو آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے جب راجہ ہسکیہ کی پراتھنا کو پرمیشر سن کر کے اسے پندرہ ورس کی آئیو دے سکتا ہے تو کیا آج ہمارے گھر سے سمجھتی آئے نہیں جائیں گے کیا آج ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جائیں گی سب جانے والی میرپیوں لیکن آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ کو پرمیشر کے وچن پر بھاروسہ رکھنا ہے کیونکہ آج ہمارے لئے بہت جرور ہی میرپیوں راجہ ہسکیہ رو رو کر کے بلک بلک کر کے رو کر کے دیوال کے اور جس اس تھان پہ وہ پڑا تھا بیمار پڑا تھا وہاں پر رونے لگا جب یہ سندیز کو سنتا ہے پرمیشر نے ہسکیہ کے دوارا کس طریقے سے اس کے عمر کو راجہ ہسکیہ کے عمر کو پندرہ ورس اور بڑھا دیا میرپیوں ایک دو دن نہیں ایک دو گھنٹے نہیں پندرہ ورس میرپیوں تو آج ہم بسواس کرتے ہیں اس خدا پر جو سچا پرمیشر ہے جو سرشتی کا کرتا ادھار کرتا ہے آلیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو ربو آپ کی ستی ہو ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس سندہ سے صبح کے لئے جو بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتنہ کو سنتے ہیں پتا پرمیشر ان کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں ان کو برکت دینے والے ہیں ان کو آسیز دینے والے ہیں ان کو سمحالنے والے آپ ہے پتا پرمیسر حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو اندنیم آف جیجس اسو مسیح کے نام سے وینتی اور پراتنا اور نویدن کرتے ہیں پتا پرمیسر کہ آج ہمیں چھونے والے آپ ہے پتا پرمیسر بچانے والے آپ ہے پتا پرمیسر میرے گھر میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بچانے والے آپ ہے پتا پرمیسر اور مجھے گیان اور بدھی اور سمجھ دینے والے میرے پریوار کو سرچت رکھنے والے آپ ہے پرمی سر آج پرمی سر سے کہیے پرمی سر آپ کی زندگی میں پورا کرے گا پرمی سر سے مانگیے پرمی سر آپ کو دے گا کیونکہ لکھا ہوا ہے مطرح سو سمچار میں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈ تو تم پاؤ گے اور کھٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گے آج ہمیں کس چیز کیا ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس روٹی نہیں ہے کیا کھانے کے لئے پیٹ بھننے کے لئے روٹی نہیں ہے ہے میرے پیوں کتنا بھی گریب سے گریب کیوں نہ ہو میرے پیوں آج اس کے پاس ہے لیکن آج ہمیں کیا مانگنا ہے ہمیں گیان مانگنا ہے ہمیں بدھی مانگنا ہے ہمیں سمجھ مانگنا ہے یدی تینوں چیز ہمارے پاس ہوں گی جب راجہ سلیمان کے پاس سنسار کی ساری دولت تھی سب کچھ تھا تو اب بھی راجہ داؤت نے پرمی سر سے کیا مانگا تھا میرے پیوں صرف تین چیز مانگا تھا کہ پرمی سر میرے پاس سب کچھ آپ نے دیا ہوا ہے دھن ہے دولت ہے سہورت ہے نام ہے جائجاد بہت سارا کچھ راج پاٹھ ہے سب کچھ میرے پاس ہے لیکن پرمی سر میں یہ سب کیسے کر پاؤں گا میں کیسے سے چلا پاؤں گا اس کے لئے مجھے تو گیان اور بدھی اور سمجھ دے تاکہ میں صحیح طریقے سے ہر ایک کام کو کر سکوں تو میرے پیوں یادی آج آپ پانس روپے کماتے ہیں تینس روپے کماتے ہیں سو روپے کماتے ہیں تو اسے خرچ کرنے کے لئے آپ کے پاس گیان ہونا چاہیے آپ کے پاس بدھی ہونی چاہیے آپ کے پاس سمجھ ہونی چاہیے کہاں پر کیسے ہمیں کن چیزوں کو جرورت ہے ان چیزوں میں ہمیں خرچہ کرنا چاہیے میرے پیوں اسی لئے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ ہونا بہت جروری ہے اور وہ پرمیسور کی عور سے مل سکتا ہے میرے بھیوں سنسار کی لوگ ساتھ آپ کا دے آنا دیں آج آپ ٹوٹ چکے ہیں آج آپ بہت جدہ چنتی تھے بہت جدہ فریشان ہیں لیکن آپ کو گھاورانی کیا ہو سکتا نہیں ہے اے خداوند ہمیں وہ سمحالنے والا ہیں آلیلویہ دھنوادی شدھ دھنوادی سپرگواب کی ستی ہو اندلیم آب جیس اس مسیح کے نام سے آج آپ کی بچے ہیں پتا پرمیشر آج آپ سے پرات نہ کرتے ونتی کرتے خدا انہیں چھونے والے آپ ہے پتا پرمیشر آلیلویہ دھنوادی سپرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر کیونکہ آپ کے وچن میں لکھا ہے ست اور مارگ اور جیون پرابی سو مسیحے ہم اس کے نام سے ونتی کریں گے پرات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پتا پرمیشر جو بھی آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پریسان ہیں بہبیت ہیں چنتے تھے آج انہیں سمحلنے والے آپ ہے پتا پرمیشر آلیلویہ دھنوادی ان کے بچوں کے جیون سے ان کے پریبار سے ان کی کھیتی باری سے ان کے جعب سے ان کے ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے ان کے سریر سے نکل اس سمسیح کے نام سے ہم آپ کے دیتے ہیں پتا پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ آپ کو خبرانہ نہیں ہیں آپ کو پرات نہ کرنا ہے آج بولنا ہے اپنے موں سے بولنا ہے ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کی من میں ہے سوچ رہے ہیں پرمیسر جتنے لوگ پراتھنا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پرمیسر آج آپ کو آجاد کرنے جارہے آپ کو ہر ایک پرکار کی سمجھشاؤں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے روگاڑ اشاروں نربلتاؤں سے آج وہ آپ کو آجاد کرنے جارہے سامسیق کے نام سے اعلیلویہ اعلیلویہ دھنوائی سو پر آب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہی پرمیشر آپ نے بہت ساری لوگوں کو ٹھیک کیا ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کیا ہے پتہ پرمیشر ہی اسو کیونکہ آپ نے پتہ تو مردوں کو جلایا ہے آج ہمارے جیون کو چھو پتہ پرمیشر آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم دپریسن میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جاپ کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پیتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ اور وینتی اور نویدن کرتے ہیں پیتا کہ آپ ہمیں جھونے والے آپ پیتا پرمیسر حالیلویہ 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 دھنوادیش و دھنوادیش و پرباب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیسر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سریر سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑ ویشاڑ و نربلتائیں میرے جیون سے نکل اسو مسیح کے نام سے سر و شکتی مان پرمیسر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بینوں کو پر رکھیں پیتا پرمیسر کہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں باروسہ رکھتے ہیں پیتا پرمیسر آپ انہیں چھونے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگیاں دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی شدہ پر بھائی آپ کی زدی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر اس اندر سے سمیں کے لیے جو بھی آپ کی بچے ہیں جو بھی آپ کی بیٹے اور بیٹیا پراتنا کو سن رہے ہیں پیتا پرمیشر اپنے موز سے بول رہے ہیں پیتا پرمیشر راکھ نہ کر رہے ہیں پیتا پرمیشر آج انہیں چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر آلیلویہ 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 بہنیم ہوں میرے پریبہ بینوں سبھی لوگ آگ کیا دیجیں یہ تی میری بہنیں ہیں یہ تی میرے بہائی ہیں اپنے جیون سے بولی اپنے موہ سے بولی کہ میرے جیون سے اسو مسئل کے نام سے ہراکار کے دوشہ دوت آتما جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ کنچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدشتہ کا دہائی تین میں پرتبی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرحال کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدلیں نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلمز ہیں آپ کے گھر میں دکت ہیں آپ کے گھر میں کیس شل رہے ہیں آپ کو پولیس کورٹ کے شہری میں گھوم رہے ہیں پرمیصر آپ کو اچاد کرنے جارہی اسو مسئے کے نام سے دور اسو مسئے کے نام سے دور ہو ہر ایک پرکار کی سمجھاوں کے لئے دعا کرتے ہیں پی transitioning آج جن مسئی بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمجھا ہے جیون سے نگلے اسو مسیح کے نام سے دور ہو اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیشو پروباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں یاد کریے رات نہ کرتے ہیں یاد کریے کہ پرابیسو مسیح نے اندھوں کو ٹھیک کیا تھا اندھوں کو روسنی دی تھی انہوں نے اندھوں کو جیون دیا سوا سے دی آج پرمیشر کا دھنواد کریے نموات کھئے کہ ہے پرمیشنہ آپ نے اندھوں کو ٹھیکیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیکیا آپ نے دوشت آتماوں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیویت کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیکیا انیک پرکار کے دوشت آتماوں کو نکالا آج میرے گھر سے میرے جیون سے میرے جواب سے میرے کاموں سے ہر پرکار کے دوشت آتمایں میرے گھر سے نگلے link smasить کے نام سے اب ونتی اور براہتماic化 نویدن کرتے ہیں پتہ پرمی سر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینے والے پتہ آپ ہی سمسیق کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہندنی معاف جیجس آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بہتے ہیں پرمی سر اسے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے جو دل ٹوٹا ہوا ہے پرمی سر سے جوڑنے کے لیے آیا ہے پرمی سر سے پریم کریے پرمی سر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیگر میں آسیس دے گا آپ کے بچوں کے لیے کر جو آپ چندتے تھے اب آپ نے جندگی میں پریسان ہے کہ میرے بچے آگے چلک کے کیسے ہوں گے پرمی سر انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی سروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمی سر ہوں کہتا ان کے لیے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بنتی کرو ان کے لئے پراتھنا کرو کیونکہ پراتھنا ہی کی دورہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنے سمجھ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بودھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھنا کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھاوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرکباب کی ستی اندرین محب جیس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشتہ آتوائیں نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیون پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہیں کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رستہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیس دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواس کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسو مسیح نے کہا تھا کہ دی تم پرمیسر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس رکھو کیونکہ میں تمہارے جیون کی ہر چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جو خام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کی روگ اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے کینسر ہو اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے پتری ہے اسو مسیح کے نام سے اسٹون ہے پیدا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ ہوتنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ پرمیسیر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمشیائیں آپ کی جیون سے نکلنے والی سمشیر کے نام سے نکلے گے سمشیر کے نام سے دور ہوں گی سمشیر کے نام سے حالیلویہ ست کلم багلاق mistakes اس مصیب کے نام سے پتہ پرمیسیر ایسو مسیح کے نام سے دور ایسو مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور ایسو مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمی سر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سریر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمی سر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمی سر انہیں بلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیواریوں سے بچانے والے آپ ہے پیتا پرمی سر آپ جندہ چیویت یہوہ پرمیسر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیدا پرمیسر آلیلویہ 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 دھنو آدی شدہ دھنو آدی سوپرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو ہندنی معاف جیجس اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی رگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدی شدہ دھنو آدی سوپرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو اندنی معاف جیجس اندنی معاف جیجس اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمشیح ہر پکار کی بیماری ہر پکار کی رگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکلنے پائے اسو مسیح کے نام سے دور اس وقت 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 اس و ایلویہ اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میری پریبار سے میری کام سے میری بیجنس سے میری ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور ایسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر ایک کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گندی آتما اے گونگی آتما اے بحری آتمہ ہر پرکار کی دشت آتماؤں کو آگے دی سمسی کے نام سے دور ہوئی سمسی کے نام سے نکل اسمسی کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاور فل نام سے آگے دیتے ہیں اس کی لہو کے نام سے آگے دیتے ہیں اسمسی کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتوں نویدن کرتے اسو مسیح کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سمشیوں کو دور کر دی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنمادی سپرک باکی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس اندنیم آب جیجس اندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر سے میری پریبار سے آگے دیجے آگے دیجے اس مسیح کے نام سے آگے دیجے نکلنے والا وہ سیطان آپ کے گھر سے ہے نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاوٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کی گھر میں پیسے کی سمسیح لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہی سیطان ہی دوسرہ آتما ہی گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہیسے مسیح کے نام سے ہر ایک چیزوں کو سمیٹ کر سمیٹ کر سب کچھ نکال دیجے اپنے گھر سے اپنے جیون سی سمیٹ کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے بات ہاں ڈال رہی ہی 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 یہ سمیٹ کے نام سے دور ہی 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 نکل ہی سمیٹ کے نام سے اندین ایم آب جیز ہی ہی سمیٹ کے نام سے آپ نے سب کچھ دور کر دیا اس لیے بہت بہت مدل سے آپ کا دھنوات کرتا ہوں ہی سمیٹ کے نام سے پیتا فرمیشر آمین میرے پریدی بھائی وینو پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک سمشتہوں کو دور کر دیا ہے آپ نے آگ گیا دیا ہے پرمی سر آپ کی جیون میں ہر ایک چیز کو دور کرنے والا ہے جو سیطانی طاقت کی اور سے ہے جو دوشت آتماوں کی اور سے ہے وہ ہر ایک کام آپ کے سفل ہونے والے ہیں جو آپ نے جندگی میں چاہتے ہیں پرمی سر آپ کی ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمی سر ہیں میرے پیوں آپ راتنا کر چکے ہیں اور بسواز بھی کر چکے ہیں کہ پرمی سر نے میرے جیون سے سب کچھ دور کر دیا ہے ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو ہر پرکار کی گندی آتماوں کو اور پرمی سر سے ہم نے اچھے کے لیے پراتنا کیا دعا کیا کہ ہمیں پرمی سر آسیز دے گیان دے بدھی دے سمجھ دے تاکہ ہم پرمی سر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں ہم اچھے رہیں بھلے رہیں چنگے رہیں پرمی سر نے سب کچھ آج آپ کی جیون سے نکال دیا ہے تو آپ کو دھہر رکھنا ہے آپ کو بسواز رکھنا ہے کہ پرمی سر آپ کی جندگی میں کام کر سکے آپ کو آسیز دے سکے میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کو چھوٹا سا کیوار کورٹ بھی آپ کو دکھائی دے گا یعنی آپ کیوار کورٹ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کیوار کورٹ سے بھیج سکتے ہیں یعنی آپ ایک کاؤنڈ نمبر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اس میں بھیج سکتے ہیں پرمی سر آپ کے ہر ایک کاموں میں ہر ایک بڑھوتری کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمی سر ہے جس نے سرشتی کا مالک ہے جس نے سرشتی کو رچا ہے برمحال کو بنایا ہے جس نے ہم سب ہی منوشوں کو بنایا ہے تو پرمی سر کا دل سے بہت بہت ہم دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے بتا پرمی سر آمین موسیقی